السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو میں ایک بہت خوبصورت سی سبسکرائب بٹن انیمیشن سکھانے جا رہا ہوں ونڈر شیر فلمورا ایٹ کے اندر کیونکہ بسیقل ہوتی تو ایڈوب آفر ایفٹس کے اندر ہوتی ہے یا پھر کیمٹیشے سٹوڈیو یا پھر بڑے بڑے جو ویڈیو ٹیٹنگ ساپٹر سے ہیں اور ہائی پی سی کے اندر جو یہ وہ انیمیشن منا ہی جاتی ہے بچاری بٹ آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ سکھیں گے اس انیمیشن کو اپنے ونڈر شیر فلمورا ایٹ کے اندر بنانا دی ہاں دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور خاص ہنے والی ہے تو اس ویڈیو کا آپ نے سب سے پہلے لائک کر دینا ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیو چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کیا کر رہے ہیں بھائی ہمارے یوٹیو چنل کو اتنا سبسکرائب کرو تو اتنا سبسکرائب کرو کہ سبسکرائب بٹن کو سجا دو بہت زیادہ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیو چنل کو سپورٹ کیجئے تاکہ ہم اسی طرح کا کونٹنٹ لاتے رہے اور سبسکرائب کر دینے کے بعد بلکہ آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہمیں جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کر اپنے چینل پر اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا ہے آپ سب لوگوں کو تو شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ سی ویڈیو کو تو دوستو سبسکرائب بٹن کی انیمیشن کو بنانے کے لیے سب سے پہلا کیا کرنا ہے آپ نے جو ہی ونڈر شیر فلمورا 8 کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس لنک آپ کو دسکرائب میں مل جائے گا اب وہاں پہ کلک کر کے جو ہی اینجیteil اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اس کے بعد آپ کو اس فائل کا لنک بھی دسکرپشن میں مل جائے گا آپ میں اس کو بھی ل وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا اور دولڈ کردینا اس کے بعد اسے پاسڤ پروٹیکٹیڈ ہوا گی اس ویڈیو کے انٹ ہوں آپ کو اس کا پاسڈ کچights کہ جائے گا کریں گے تو اس کے اندر یہ دو چیزیں آپ کو دیکھنے کا مل جائیں گے ایک تو گرین سکنین کے نام سے ایک ایمیج ہوگی اور دوسری تیمپلیٹ بائی کیجی یعنی کہ تیمپلیٹ بائی نولیج کر آپ نے ان دونوں چیتوں کو یہاں پر ایکسٹریکٹ کر لینا اب آپ نے فلمورا کا ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے کریک بھی کر لینا ہے اسی فلمورا کو ڈاؤنلوڈ جب کریں گے تو اس کا جو فولڈر آپ کے سامنے آئے گا اسی کے اندر یہ کیجین کے نام سے ایک رار فائل ملے گی آپ نے اس کو بھی ایکسٹریکٹ کرنا ہے اسی کے اندر آپ کو کریک مل جائے گا فلمورا 8 کا آپ نے اس کو کریک کر لینا ہے آپ نے فلمورا کو ٹھیک ہے کریک کردن کے بعد آپ نے فلمورا کو انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فلمورا کو اپن کرنا ہے اپن کردن کے بعد فرسٹ انٹرفیس آپ کے سامنے کچھ ایس طرح سے آ جائے گا آپ نے simulation import media files پہ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن سے 2 چیزیں ڈاؤنلوڈ کی تھی آپ نے simply ان کو یہاں سے import کر لینا ہے ٹھیک ہے template by kg کو یہاں سے simply import کریں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے اور آپ نے simply اس کو first timeline پہ علا کے drop کر دینا ہے ٹھیک ہے first timeline پہ اور یہاں میں آپ کو play کر کے دکھاتے ہوں بلکل simple سی template ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو مل رہی ہے اس کے اندر میں نے تھوڑی سی اور بھی زیادہ editing کے اس کے اندر میں نے vfx ڈال لیا ہے sound effects ڈال لیا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ کافی زیادہ خوبصورت لگے آپ کی ویڈیوز کے اندر یہ animation ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دفعہ play کر کے دکھا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ کچھ اس طرح سے جب یہاں پہ click ہوتا ہے تو ایک sound effect play ہوتا ہے اور یہاں پہ click ہوتا ہے بلک آئیکن پہ تب بھی ایک sound effect یہاں پہ play اور ہوتا ہے تو کافی زیادہ خوبصورت لگنے والی ہے یہ آپ کی ویڈیوز میں تو آپ سے پھر سے ایک دفعہ request ہے کہ اس ویڈیو کو ایک دفعہ like ضرور کر دیجئے ابسطور بات کرتے ہیں آپ نے اس کو کسٹماعیز کیسےängے سے ابسطور اکٹ کیسے کر رہے ہیں؟ یا آپ نے اس کو ٹیکسٹ کے ٹشر کے ٹائم لین پہ کلک کر دینا اور برابر کر دینا یہ کہیں مجھے آپ کی فوڈیج ہوگی آپ نے ہ ہے 2 ڈبل کلک کر دینا اور ہاں سے آپ کے سامنے اپنے اس کو کسٹومائز کرنے کے آپ نے سمپلی کام کرنا ہے آپ نے جو ہے پوری ٹکس کو सیریکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام اس کے کلر کو آپ نے بلک کر çok ہے CO5 تم ہوگے آپ نے اس کے کلر کو بلک کر کو بلک کر دینا ہے اور شیکنڈ کام آپ نے پھر سے اس اپنے دوبارہ سے آپ نے اس کو ڈسک سیریکٹ کر کے دوبارہ سے سیریکٹ کرنا ہے اب آپ نے اس کا فونٹ چینج کرنا ہے بھائی یار میں اس کا جو فونٹ یا路وز کر رہا ہوں وہ لیمن میلک کے نام سے آپ کے پی سی میں آتے ہیں لیمن ملک آپ اگر گوگل پہ جا کے سرچ کریں لیمن ملک تو آپ کو فونٹ مل جائے گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹالل کر سکتے ہیں فری فونٹ ہے بھائی اور کافی زیارہ مجھے تو بھائی بہت پسند ہے فونٹ تو آپ کو اگر وہ چاہیے تو آپ سمپلی جائیں گوگل پہ ٹائپ کریں لیمن ملک پوری فیملی آپ کو مل جاتی ہے اس کی بالکل ہی فری میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کے اوپر کوئی کوپی رائٹ نہیں آگا ٹھیک ہے آپ نے سمپلی پورے فونٹ کو سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے پورے ٹیکسٹ کو اور یہاں پہ جو ہے میں لیمن ملک یہاں پہ اپلائے کر دیتا ہوں تو یہاں پہ بھائی آ چکا ہے ہمارے سامنے لیمن ملک بولڈ لیمن ملک بولڈ ایٹیلک لائٹ یہاں پہ لائٹ ایٹیلک آگیا لیمن ملک میڈیم تو یہاں پہ آپکو فرس ایٹیلی لیمن ملک بولڈ اللہ پر آپ دیتے ہیں نے اپنے اپنے نام لکھ دینے کے بعد آپ اس کو ہے آپ سے یہاں سے چھوٹار کر لینا ہے اس کو کچھ اس طرح سے رکھ دیں آپ نے میڈیا بے واپس آتے ہیں مکرہ کلک کر�ا ہے انپوٹ پر کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے افنی چینل کے لوگوں کو آپ اس اپنے پر لینا ہے لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا چینل کاessaییات میں عنہ Ley小 permis تو یہاں میں نے اپنی چینل کااسییات الفتہ Rock آپ نے اس کو پکڑیا اور آپ نے کچھ کیا ویڈیوہ نیچے واری اور یہاں پہ ہمارا لوگو یہاں پہ لگ چکا ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے ٹکٹ پہ واپس دبل کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کے سامنے اگر اس طرح کی اپشن کھلتے ہیں آپ نے ایڈوانس پہ سمپلی کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے ٹکٹ کو آپ نے تھوڑا سا جو ہے یہاں پہ بڑھا کر لینا ہے تھوڑا سا بلکل اور آپ نے کیبورٹ کے ایرو کیس کی مدد سے آپ نے اس کو اپنے لوگوں کے برابر میں ایڈجسٹ کر لینا ہے Frankсе ہے اور اب آب shining کیا کام کررا ہے۔ آپ اس لئے کا شروع کا منتج پر کرنا ہے اور یہاں اس لئے کو ایک وہ شروع ن Oprah آپ کو انٹھند کررب کرنے کے بعد اس لئے مرز جائے میں اس لئے میں شروع ہوں اب اس لئے مرز جائے نیچے لا کے ڈراب کر دینا ٹھیک ہے اور کچھ اس طرح سے فائنلی ہم نے ان دونوں کو یہاں پہ رکھ دیا ہے اپنے فرس ٹیکسٹ کو تھوڑا سا اوپر کریں گے اور اب نیچے والے کو بھی تھوڑا سا اوپر کر لیں گے یہاں سے اور کچھ اس طرح سے فائنلی ہمارے دونوں ٹیکسٹ یہاں پہ لگ چکے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کم کرنا ہے آپ نے سمپلی انیمیشن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے انیمیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس دیکھ سکنا ہے آپ لوگ یہ دونوں ٹیکسٹ آپ کے پاس آ چکے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سمپلی کیا کم کرنا ہے آپ نے جوہ سب سے پہلے ان دونوں کا سائز برابر کرنا ہے ٹھیک ہے دونوں کا سائز برابر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اب آپ نے سمپلی کیا کم کرنا ہے آپ نے جوہے فرس ٹیکسٹ کو لو انیمیشن پہ کلک کر دینا ہے تو اس کی جو انیمیشن ہے ختم ہو جائے گا آپ نے دوسرے ٹیکسٹ کو بھی سمپلی سیریکٹ کرنا ہے اور اس کی انیمیشن کو بھی آپ نے نو انیمیشن کر دینا ہے ٹھیک ہے اوکے پہ کلک کریں گے یہاں سے بھی اوکے پہ کلک کریں گے اب میں آپ کو ایک دفعہ یہ ویڈیو پلے کر کے دکھاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی سارا خوبصورت طریقے سے ہماری انیمیشن پلے ہو رہے ٹھیک ہے ہمارا نام بھی آ چکا ہے ہمارا لوگو بھی آ چکا ہے اور کافی سارا خوبصورت طریقے سے پلے ہو رہے گے لیکن ابھی ہم نے اس کو انیمیشن دینی آنے کے نیچے سے اوپر آئے اور یہاں پہ کچھ اس طرح سے لگ جائے تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے سب سے پہلا کام یہاں پہ اس کو ایکسپورٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنے اپنے ویڈیو کو کوئی بھی نام دے دینا ہے میں یہاں پہ دے رہا ہوں پری ویو اور یہاں نیچے آپ نے اس کی لوکیشن دینی ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے اس کا فورمیٹ مپی 4 سیلیکٹ نہ چاہیے اگر یہ شروع میں جوہے WMV ہوگا لیکن آپ نے اس کو مپی 4 سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے یہاں پہ سیرنگز پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ ایش ٹو سیسس پور ایس ٹو اپٹی مائز سیلیکٹ ہونا چاہیے شروع میں کافی سارے ٹائمز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایم پی جی فور ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو ایش ٹو سکس فور یہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کے resolution کو یہاں پہ resolution کو آپ نے simply 1260 720 کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو 30 fps پہ save کر دینا ہے اکے پہ click کریں گے یہاں سے export پہ click کر دیں گے تو friends ہماری exporting complete ہو چکے اب آپ نے simply یہاں پہ close پہ click کر دینا ہے اس window کو بھی close کر دیں گے ان تینوں کو یہاں سے delete کر دیں گے اور ان دونوں کی بھی ضرورت تو نہیں ہے تو ان کو بھی یہاں پہ delete کریں گے import پہ click کریں گے import media files پہ اور یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنی اس ویڈیو کو امپورٹ کر لینا ہے پریویو کے نام سے میں نے سیف کی تھی یہاں پہ ہمارے سامنے ویڈیو آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلی ایچ ڈی میں آئی ہے آپ نے سمپلی اس کو ڈریک کرنا ہے اور آپ نے اس کو سیکنڈ ٹائم لائن پہ لاکر دروپ کر دینا ہے سیکنڈ ٹائم لائن پہ یاد رکھئے گا سیکنڈ ٹائم لائن پہ دروپ کرنا ہے ہماری گرین سکرین پہ آئے گی اور یہاں سے دوبارہ tonight ویڈیو کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے اپنی ですین کو یہاں پہ پہ واپگے رکھا کرنا ہے اور اپنے گرین سکرین کو آپ نے فرس تائم لائن پہ لاکر دروپ کرنا ہے جب آپ گرین سکرین کو دروپ کریں گے تو یہ جو آپ کی ویڈیو رس گرین کا آگے چلے جائے گے آپ نے کیا کم کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو فائل پہ کلک کر کے رکھنا ہے پکڑنا ہے اس ویڈیو فائل کو اور آپ نے بالکل اس کے نیچے لا کے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے گرین سکرین پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کے سائز کو اپنی ویڈیو کے برابر کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہماری فائل ہماری جو گرین سکرین تھا اس کا سائز ویڈیو کے برابر ہو جگا ہے اب آپ نے اپنی ویڈیو پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے گرین سکرین کے بٹن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ make parts of the clip transparent پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کے intensity level اگر one ہے تو two کر دینے two ہے تو three کر دینے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنے simply okay پہ کلک کر دینے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ کچھ اس طرح سے جو ہمارے سامنے ہماری ویڈیو آ چکے ٹھیک ہے لیکن اب بھی آپ لوگ کریں گو اس کے پیچھے جو green screen ہے ہم نے کیسی green screen remove کی ہے بھائی یہ جو green screen ہے یہ اب بھی ہم نے use کی اگر میں اس کو hide کرتا ہوں اس لائر کے تو آپ دیکھیں اس کی جو green screen ہے وہ remove ہو چکی ہے ٹھیک ہے بٹ یہاں پہ جو ہے ابھی ہمیں اس کی پیچھے green screen کی ضرورت پڑے گی تو اس لئے میں نے یہاں پہ لگا دی ہے اب میں آپ کو play کر کے دکھاتا ہوں یہ ویڈیو تو اس کے اندر کوئی animation نہیں آ رہی ہے آپ نے simply اس ویڈیو پہ double click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو کافی ساری animation دیکھنے کو مل جائیں گی جو آپ اپنی ویڈیو کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو آپ کو animation apply کرنی ہے اس کا نام ہے up down to ٹھیک ہے آپ نے اس پہ double click کرنا ہے automatically animation apply ہو جائے گی یہاں سے simply ok پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک کفہ play کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہماری animation یہاں پہ لگ رہے گی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ simply ایک دفعہ اس ویڈیو کو دوبارہ سے export کر لینا ایک سپورٹ پہ کلک کریں گے یہاں سے آپ نے preview ون اس کو نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے نیچے location دینی ہے باغی settings آپ نے پہلے سے کی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں باغی settings اگر وہی ہیں تو ok ok پہ کلک کریں گے اور یہاں سے export پہ دوبارہ سے کلک کر دیں گے تو درستو فائنلی ہماری template بن چکی ہے ٹھیک ہے آپ نے simply یہاں پہ ہمارے mission بھی complete ہوگی آپ producer پہ کلک کرنے اس کو بھی close کردیںogen modifying OK ان度وں files کو یہاں سے simplicی delete کردیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ان دونوں کو بھی simply delete کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے دوبارہ سے import media files پہ کلک کریں گے اور یہاں سے جو ہے آپ نے آپ کی جو بھی YouTube کی ویڈیو ہوگی جس کے اوپر آپ نے یہ subscribe بٹن لگانا ہوگا آپ نے simplicی اس کو یہاں سے import کر لینا ہے میں آپجھے simply ایک stock footage کو یہاں پہ import کر رہا ہوں کہ آپ جو میں نے simply ایک stock footage کو import کر لیے اب اب آپ نے اپنی اس ویڈیو کو ایpoٹ کر لینا ہے جو ابھی اپ نے بھی آپ نے سیوان کی تھی سیف کیاس سیچا تھا تو یہاں لک느� ponto ج ویڈیوی کو جنور پر آ چکے ہیں یہاں جتمعی ہے آپ نے سب سے پہلے سرimiz آپ یوٹیب اس ویڈیو کو میں دیا ہے جہاں پر آپ لکھانا چاہتے ہیں پر ایسر ٹام لائن پر آپ نے تریکے ہم تو یہاں لکھا پہ کیسا بھی دیڈیو ہے تم ج سجل سر syndrome پند تریک رکھے ہیں یہشر από nossos مропکنان پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ میک پارٹس آف دیکھلی پر کلک کریں گے اس کی انٹینسٹی کو آہ تو کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کی انٹینسٹی کو دو کر دیا اور یہاں پہ پہ کلک کریں گے آٹومیٹکل اس کی گرین سکرین ہٹ جائے گی اب آپ نے اس کو یہاں پہ لگا رہے ہیں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں میری گرین اس کے یہ جو سبسکرائب میری مشہ نے یہاں پہ پلے ہو سینٹر میں میری ویڈیو کے تو یہاں پہ سمپلی یہاں پہ لگا دیا آپ کو دفعہ پلے کر دکھا دیتا ہوں دوستو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں کافی تاتا سلو پلے ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویڈیو کو رینڈر ہونے کی ضرورت ہے اس موری سموت پلے بک کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں کہ ریڈ لائن بیلن سر آدھی ہوگا آپ نے سمپلی ہاں پہ سموت پلے بک رینڈر پہ کلک کرنا ہے ہماری فریم سرینڈر ہو چکے ہیں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ سے پلے کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ نیچے ہو گئے تو میں چاہ رہا ہوں اس کو یہاں پہ رکھوں میں ٹھیک ہے یہاں پہ اس دکھا پہ پلے ہو تھوڑا پیچھے کرتے ہیں یہاں سے دوبارہ سے ویڈیو کو پلے کرتے ہیں ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے پلے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اوٹومیٹی کلے سبسکرائب انیمیشن نیچے بھی چلے جائے گی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت طریقے سے ہماری ویڈیو کے اندر یہ انیمیشن پلے ہو رہی ہے اب آپ کی جو بھی ویڈیو ہوگی آپ نے اس کو یہاں پہ اوپر لگانا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو سبسکرائب انیمیشن ہوگی آپ کو اس طرح سے نیچے لگانا ہے اور اس کو آپ نے نیچے کر دینا ہے جہاں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اور اس کی گرین سکرین کو آپ کو ریموو کر دینا ہے تو دوستو مجھے امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دی اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر کے بل کے نوٹفکیشن کو نیویل کر دیجئے تاکہ میں اپنے چینل کے اندر جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کو نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتا ہے آپ سب لوگو تو دوستو ملتا ہوں کسی ایک اور نئی انٹرسٹنگ سی ویڈیو کے اندر تب تک اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ